ہم سرکار کو بچانے کی مدد میں لگے ہوئے تھے اس کے بعد جو بکاس کے کام ہوئے پورے راتستان میں دیکھتے بڑھتی میں آپ کے پورے لوگ شبا چھتر میں گھنمہ تھا نڑوہ سے لے کر کے آپ کے بروارہ میں اور آپ کے اچانا کے گاؤں میں ان سب گاؤں میں ہی سار کے آدھ اوپر کے گاؤں میں گھنمہ ساری کے سارے علاقے میں سڑکے ٹوٹی ہوئی حیرانی ہوتی ہے مجھے اس بات کی ایک زمانہ تھا جب ہم ہر یڑا میں دوستے تھے چھتے تھے کہ آیاں آگے آپ ہوتے اچھی سڑکیں آج سب مندھ اٹھ رہا ہے کہ کب واپس بہدرہ میں جائیں کب اچھی سڑکوں پر چڑیں آپ کی سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں سڑکوں کا بدال ہے اس بدالی سے بہت نکارنے کا کام انڈیا گھٹ پندر اور ٹانگریس پارٹی کے لوگ کریں ایسی مجھے امید میں بچ پر بیتے سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری آپ جس طریقے سے ایک جوٹوں کر کے لگے لوگ سبا کے چناؤں میں ایک بچ پر کھڑے ہو کر کے لگے تو آپ نے جی پی جاپ کو آدم پر سے چناؤ زیتا دیا یہی اگر ایک جوٹتا ایک سان پہلے ہوتی بائی لیکشن میں تو ساہید کلدی بچنوئی جو یہ خطر کے منز پر میں تھے بچے ٹکر ٹکر شڑکے چلے جاتے خطر کہہ رہا ہے کہ ہریانہ کے سارے مکھے مندری ایسے ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے مہیں بچے لالگوں بھی نارو دے گئے خطر اور خیبری کلدی بچنوئی یا نار مار رہے ہو وہ نار فرنگی مد کو نہیں ہوتی کیونکہ جی پرکاس بائی لیکشن جید جاتے لیکن آپ نے جو ایک جوٹتا آپ لوگ سبا کے چناؤں میں جید دکھائی یہ کابل تاریف ہے اس لیے ہاتھ اوپر ہلکے کے تمام کاریے کرتا ساتھی تو آج آئے ہوئے ہیں سرپن ساتھی آئے ہوئے ہیں پرورو سرپن ساتھی آئے ہوئے ہیں آپ نے جو لگن ہوئی مد کریے اس لگن ہوئی مد کا پرینام ہے انڈیا کے ڈپنٹ سے جی پرکاس جی پری جیتے ہیں اور جیت کر کے آپ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اس علاقے کے اور دیش کے کسان کی بات کو اونچہ اٹھائیں گے جی ترکے سے مہنگ آئی بیکاری بیروزگاری آسمان چھو رہی ہے اور بی جی پی کے لوگ آج بھی دیش کو ہندو اور مسلمان اور جاتیوں میں باتنے میں لگے ہوئے ہریانہ پردیش کی جنتہ کے سامنے ایک بہت بڑی چنوتی ہے جس طریقے سے سماج کو توڑنے کا کام جھہر بولنے کا کام باقی جنتہ پارٹی میں کرا ہے اس سماج کو ایک جوج کرنے کا کام اب سب آپ لوگوں کا ہے اس سمیدھان روپی دیش میں سمیدھان کے نیموں کے تر ایبارہ کے ایک ستر مکترونے کا کام انڈیا کے جبندر اور کانگریس پارٹی کے لوگ کریں گے ایسی مجھے امید ہے اور اسی بات کے ساتھ آپ ہریانہ کے آنے والے بیدانشبہ چناؤ کی اچاری میں لگیے جو لوگ ارجی لے کر کے آئے ہوں لوگ اسے کہنا چاہتا ہوں آپ ان ارجیوں پر جرور بات کریں گے ایم پی سا لیکن ان ارجیوں کو آپ تین مہینے تک ایک بات پھر جیب میں ڈالیجئے آپ تو نشانہ بڑھائیے جس طریقے سے ارجی کی اس کے سامنے مچھلی کے آنکھ نشانہ تھا تین مچھلی کے آنکھ نہ دیا اسی طریقے سے جیسے آپ نے اس سمیں موڈی کو نشانہ بڑھا کر کے لوگ سبا کا چناؤ لڑا اور موڈی کے نظرے لے کرنے کا کام کرا ہے آپ چندیگر کو نشانہ بڑھا کر کے چناؤ لڑیے اور ہریانہ پردیش میں انڈیا گیر بندن کی اور کانگریس کی سرکار بڑھانے کا کام کریے تاکہ ہریانہ پردیش انتی کر سکے بکاس کر سکے نہیں تو بھائی ہے تھرہ خطر چیپٹر جکا جکایا ہیں اے چیپٹر بڑی آت ہوئی ہے اپنے سماج خطر اپنے پردیشہ خطر اپنے دیس خطر اے لوگ بینا کام یہ کچھ جون بات کرتا پھرے اور میں میں ترے ایک بات کہنی چاہوں میں پورے یہانہ میں ایک بات چھوڑی جب لوگ سے باگے چناؤں میں سچ سے گیا ہشار گیا اور پھوانی گیا کہ سام پرچی خرچی بند ہوگی ارے تم نے سارے روزگار ختم کر دی تم نے ہم دیپارچمنٹ کو ختم کر دیا تم نے پی ایسیڈی نہیں چھوڑا تم نے پی ڈیوڈی نہیں چھوڑا تم نے ایجوکیس نے بھی بات نہیں چھوڑا ارے تم سارے میں آپ نے نئے کولیت کتنے کھولے شکول کتنے کھولے آپ نے ایمین باری نہیں کتنے کھولی بتائیے آپ نے روزگار پیدا کہاں گرے کونسی فرچی گھرچی کی بات کر رہے آپ نے دیش کی شرنا کو نہیں چھوڑا آگنی ویر کو نہیں چھوڑا بیروزگار دردر کی تھوکڑ کھا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ایک چھوڑکی آئیں ایک چھوڑکیوں سے